ہمارا جو مین مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور دیگر صوبوں کی برابر ہمیں مراد دی جائیں ہمارے جو آزاد جمہو کشمیر میں ایم آر آئی سٹی سکین کا جو پرابلم ہے صرف ترشی کے لیول کے جو ہمارے ہسپٹل ہیں ایون وہاں پر بھی سٹی سکین ایم آر آئی کی صورتیں دستیاب نہیں ہیں جبکہ پاکستان میں یا دیگر صوبوں میں ٹی ایچ کیو لیول پر بھی وہ صورتیں دستیاب ہیں ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر کے ہمارے حقوق ہیں جو مراد ہیں وہ پاکستان کے برابر ہوں اور اسی طرح جو ہمارے مریض یہاں سے ریفر کیے جاتے ہیں جو غریب گروہ مریض ان کے لیے ریفر بہت ہی مشکل کام ہے وہ صورتیں جو پنجاب میں دستیاب ہیں ہم کوئی ورلڈ ہیلت ارگنیشن مطبق امریکہ کی صورتیں نہیں مانگ رہے ہم پنجاب کی صورتیں مانگ رہے ہیں ہم فیڈرل کے صورتیں مانگ رہے ہیں ہمارے مریضوں کو ہمارے عوام کو وہی صورتیں آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ یہاں آزاد کشمیر میں فرام کرے ہم نے پہلے ہی اناؤنس کیا تھا کہ دس طریق تک ہم ٹوکن سٹائک کریں گے ہم دس بجے سے لے کے بارہ بجے تک امرجنسی کو چھوڑ کے تمام سروسز وڈراؤ کریں گے دو گھنٹے کے لیے اور اگر اس دوران ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تو دس طریق کے بعد ہم صرف امرجنسی کو چھوڑ کے تمام سروسز سے بائی کارٹ کریں گے چاہے وہ کووڈ نائنٹین سے ریلیٹیڈی کیوں نہ ہو جہاں تک آپ نے پرائیم نیسٹر والی بات پوچھی تو بالکل کل ہماری ریلی نکل رہی تھی اس میں پرائیم نیسٹر بیچ میں آ کے رکے انہوں نے ہم سے بات کی اور ہمیں ملاقات کی اور ٹیبل ٹاک کی دعوت دی لیکن اس کے بعد سے لے کے ابھی تک آفیشلی یا کسی بھی اور فورم سے ہمیں اپروچ نہیں کیا گیا ہے پوری دنیا اس پینڈیمک کا شکار ہے تو ہماری پریفرنس بھی ہر اس ڈاکٹر کی طرح یہ ہے کہ اس وقت ہم ہسپتالوں میں اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دیں لیکن بڑی بستقسمتی اور بہت افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ مجبوری کے عالم میں ہم آج سڑکوں کی خاک چان رہے ہیں کیونکہ پچھلے بہت وقت سے ہم حکومت کو اپنی ڈیمانڈز پیش کر رہے تھے اور پچھلے 20-22 دن سے ہم بلیک ریبن باندھ کے اتجاج کرتے رہے پور امن طور پر اور مریضوں کا علاج کرتے رہے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے یہ بلکل بھی ہماری پریفرنس نہیں ہے کہ ہم یہاں سڑکوں پر آئے لیکن ہمیں مجبور کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے